کہ زید کے والد نے زید کو بتائے بغیر بینک سے لون لیا اب زید کو معلوم ہو گیا تو کیا زید یا اس کی بہن اپنی زکاة کی رقم سے اپنے والد کا لون ادا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو سوال ہے نا یہ صرف آپ کا نہیں ہے میرا کم سے کم تجربہ یہ ہے کہ یہ ہر ہفتے میں ہر مینے میں دو تین سوالات آتے ہیں اب یہاں پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زکاة کے رقم سے لون ادا کرو تو آج ہمارے معاشرے میں اکثر گھر والے لون لے کے بیٹھے ہیں بینک سے اور اگر یہ آپشن دے دیا جائے کہ زکاة سے یہ لون ادا کرو تو شاید قوم کی پوری زکاة تینی لوگ کے خاتے میں چلے جائے گی ہر شدار اپنے ایسے لوگوں کو زکاة دے دے کے لون ادا کرے گا ایک سودی سیٹم ہے آدمی اس میں فسا ہے تو اس کے لیے زکاة کے مال کو دعو پر کیوں لگا رہے ہیں اگر آپ کی زکاة نکلتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ کے پاس سیونگ ہے کیونکہ زکاة سیونگ پر ہے تو یہ جو زید ہے جو اپنے والد کے بارے میں ہمدردی زہر کر رہا ہے کہ میں اپنے والد کے لون کو اس سے ادا کر دوں زکاة سے تو زید کچھ آئی ہے کہ اس کے پاس اس کی زکاة جن پیسوں پر نکل رہی ہے جس دولت پر زکاة نکل رہی ہے وہ دولت اٹھا کے اپنے باپ کا لون ادا کرے اس کو اس مصیبت سے نجات دلائے اور جو زکاة نکل رہا ہے وہ کسی غریب کو دے کسی فقیر کو دے باپ کی ہلپ کرنی ہے باپ کی مدد کرنی ہے تو زکاة جن پیسوں پر آئی ہے ان پیسوں کو اٹھا کے باپ کو دے دے اگر واقعی وہ باپ کا ہمدرد ہے لیکن یہ زکاة جو غریبوں کا حق ہے اور اس سے آپ جو ہے سودخوروں کی مدد کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے جو غریب کا ہے llegit کو دیجئے اور آپ کے ابباء ہیں تو آپ اپنا پوری جمین بیچئے اجادات بیچئے گھر بیچئے ان کو نجات دیجئے لیکن اگر آپ کے پاس saving ہے اور saving ہے تب ہی تو زکاة نکل رہی ہے تو زکاة دیجئے غریب کو جو saving ہے وہ دیجئے اپنے باپ کو اور اس سے نجات دلائی ہے لیکن زکاة آپ ان کو منت دیجئے کیونکہ آپ کے پاس saving ہے کوئی problem نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کیوں وہ زکاة نہیں دیں گے تو باقی پیسہ ہے نہیں ہے پیسہ ہے اس پر زکاة نکلی زکاة نے گریب کو جو سیویں گے اسے دیں اپنے والد صاحب کو ان کو اس سے نجات دلائیں امید کی جواب کے لئے واضح ہو گئے ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری مدد کریں